کر کے اوسط کے حوالے سید کا کتے آپ سے رہے لگے اسلام علیکم اسلام علیکم سکول جاتے ہیں جناب میں آپ دے دیا یہاں پر جو کسان ہے وہ کتنے پریشان ہیں مہگائی کے آرش کا موسم بن چکا ہے کہرین پر ملہدہ فرما سکتے ہیں میں اتنا بول نہیں سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں بندوں کی جو اوسط ہے وہ کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں جی ناظرین اسلام علیکم ویلکم آگے ہیں میں ہوں آپ کا مزبان محمد گیا سعودین آپ میرے پیچھے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں گندم کی گہائی کا آغاز ہو چکا ہے اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم میں ہی خاص تبدیلی کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سیزن میں بارشیں تو نہیں ہوں اتنی لیکن ابھی تک اگر بات کی جائے تو اسٹرم بارش کا موسم بنا ہوا ہے محمد گیا سعودین تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں جانا تو ہمارے ساتھ کی سان وجود ہیں آئیے ان سے رائے جانتے ہیں کہ فی اکر کے اوسط کے حوالے سے ان کا کتنا حساب بنتا ہے تو آج اس حوالے سے آپ سے رائے رہے گئے اسلام علیکم اسلام علیکم جناب میرا نام منور حسینہ فضلہ باپ کا ایک چھوٹا تھا دی میزاروں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح مہنگائی ہے ڈیزل تو بہت مہنگائی ہے کیا آپ کو بچہ تھو جاتی ہے گہائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تھرے شہر سے تو آپ کی کتنی محنت مزدوری بنتی ہے جناب ہماری اوسط کم ہوتی ہے اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے ڈیزل کی وجہ سے کاتے مہنگی ہیں ڈیزل مہنگا ہے پٹرول مہنگا ہے ہمارے جو بچے ہیں سکول جاتے ہیں وہ اس وقت تین کلومیٹر کبھی پیزل جاتے ہیں کبھی چار چار چھوٹیاں ہو جاتی ہیں استاد اس کو سختی کرتے ہیں لیکن پڑھنے سے محروم ہیں اس لئے جناب میں ہم وزیراعظم اور صدر صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں ڈیزل سسا کریں اور مہنگائی کم کریں اس لئے ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں زمیدار جو ہے وہ فضل گھنم کا جو پیتہ بار ہے وہ دیکھ کر بھی پورے نہیں آ سکتے اور ان کو دکانوں پر آٹھا مہنگا کھانا پڑتا ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کسان ہے وہ کتنے پریشان ہیں مہنگائی کے علم میں اب یہ جو ہے اس لئے بارش کا موسم بن چکا ہے کیمرمین سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو یہ بھیو بھی دکھا سکے کہ آپ ہماری سکرین پر ملہدہ فرما سکتے ہیں میں اتنا بول نہیں سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں میرا گلہ جو ہے وہ خوشکو رہا ہے تو آپ نے جیسا کہ کسان کی رائے جانی ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فی ایکر جو اوسط ہے وہ خاد اور سپری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ خرچہ ہے اور اوسط کے حوالے سے بات کی جائے تو اس بار جو دن قبل بارش بھی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گندوں کی جو اوسط ہے وہ کچھ کب دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں بیاس